اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا مذبان حسان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پڑھائی یوٹیوب چینل بہت عرصے کے بعد ہم آپ کے لیے یہ ویڈیو لے کے آ رہے ہیں اس کے لیے بہت معذرت کے تاخیر ہوتی رہتی ہے ہوئی تاخیر تو کچھ بائے سے تاخیر بھی تھا تو ہماری معذرت قبول کر لیا کیجئے اور ہمارے کانٹنٹ کو آپ بہت پسند کرتے ہیں یہ ہمیں معلوم ہے لیکن اس وقت چینل کے ابتدائی جو ویڈیوز ہیں ان کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے تاکہ ہم اپنا میاری کانٹنٹ اب تک بہ آسانی پہنچا سکیں تو آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی دیا کیجئے تاکہ ہمیں آئیڈیا ہوتا رہے کہ ہم کیسا کام کر رہے ہیں اور ہم اس میں کیسے مزید بہتری لاسکتے ہیں تو دوستو آج اپنے جو ہمارا پنجابی کورس چل رہا ہے اس میں اپنے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں جدید شائری کا یہ آخری چپٹر ہے اور اس میں روف شیخ کی شائری کو ہم ڈسکس کریں گے بلدہ شیر روف شیخ کی شائری کا مجموعہ ہے جو ان کی غزلوں کا مجموعہ ہے اور یہ پنجابی کے پی ایم ایس اور سی ایس ایس کورس میں شامل ہے تو یہ ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے روف شیخ بہت امدہ شائر وہ گزرے ہیں پنجابی کے تو وقت ضائع کی بغیر چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف بلدہ شیر روف شیخ پہلی جو مین ہیڈنگ اس قویسٹن میں ہم دیں گے دوستو وہ ہوگی ہماری روف شیخ دی حجاتی تے چاہت عدبی دنیا ویچ روف شیخ دے نا تم مشہور عبد الروف چودہ آگست انیس سو چونتینوں حافظہ بعد ویچ پیدا ہوئے او شیخ محمد شریف دے گھر پیدا ہوئے میٹرک کرن مگرون روف شیخ حری والد دے نال کاروبار ویچ لگ پے تے پرائیویٹ طور تے پڑھ دیا ہویاں پنجابی فاضل دے امتحان پاس کیتا انیس سو چون ویچ لاہور آکے برانڈ ریتھ روڈ تے لوہے دے کاروبار شروع کیتا روف شیخ حریف استاد دامن قتیل شفائی تے سلیم کاشر دی سنگت اختیار کیتی روف شیخ حریف پاکستان رائٹرز گلڈ دے سیکرٹری بھی رہے روف شیخ حریف دے شائری دے مجموعے یعنی یہ پانچ ان کے مجموعے ہیں یہ ہماری پہلی ہیڈنگ ہے دوسری ہم مین ہیڈنگ دیں گے بلدہ شہر دا تنقیدی جائزہ بلدہ شہر روف شیخ حریف دا غزلہ دا پراغہ ہے یعنی مجموعہ ہے جڑا انیس سو اکتر ویچ ادارہ پنجاب رنگ لاہور نے چھاپیا کتاب دا دی باچہ فصیل دے سرنامے ہیٹھ یعنی فصیل کے ٹائٹل کے ساتھ شہزاد احمد حریف نے لکھیا تے انتصاب روف شیخ حریف نے سجنہ دے ناں کی تائے اس میں اب ہماری ساب ایڈنگ پہلی ساب ایڈنگ ہوگی اکلاپے دا احساس روف شیخ حریف دی شائری ویچ سب تو ود بار بار انہ دے اکلاپے دا احساس لفدہ ہے کدی وی دل دی سنگت چھڑ کے جیڑا کدرے جاندہ نہیں ایک میرا اکلاپا اپنا باقی لوگ پرائے نہیں یعنی اکیلے پن کے احساس ان کی شائری میں بہت نمائی ہے دوسری ساب ایڈنگ ہم دیں گے شہر تے پنڈ دا رنگ روف شیخ حریف دی شائری ویچ شہر تے پنڈ دوہا دے رنگ نظرے آن دے نہیں انہ دی شائری شہر تے پنڈ دوہا و سبہا دی جانو ہیں یعنی دونوں جو رہتل ہے شہر کی اور گاؤں کی اس سے وہ ان کی شائری جو ہے وہ بخوبی واقف ہے بے حسی بے چینی حیرت خوف بھرم دے کھلن دا بے حسی بے چینی حیرت خوف بھرم دے کھلن دا اے رتان دے سچے میوے سوغاتا نے شہر دیا جس دی مٹی پٹ دیاں پٹ دیاں ہتھیں چنڈیاں پئیاں سن سارے پنڈ نو روڑ لے گئیاں کانگاں اس سے نہر دیاں جس دی مٹی پٹ دیاں پٹ دیاں ہتھی چنڈیاں پئیاں سن سارے پنڈ نو روڑ لے گئیاں کانگاں اس سے نہر دیاں تیسی سابیڈنگ ہماری ہوگی لوکاں دی خودغرزی لوکاں دی خودغرزی ہتھوں تانگا کہ رعوف شیخ خوراں نے اپنے اقلاپے نو اپنے گال لال لائے کچھ لوکاں نے ایس طرح بھی جگدہ ساتھ نبھایا ہے اس سے یار دا کلمہ پڑیا جیرہ نظری آیا ہے کچھ لوکاں نے ایس طرح بھی جگدہ ساتھ نبھایا ہے اس سے یار دا کلمہ پڑیا جیرہ نظری آیا ہے چوتھی سابیڈنگ ہماری ہوگی یارہ ہوتے گلے یعنی یاروں سے گلے شکھے رعوف شیخ نو یارہ ہوتے ڈڈے گلے نی کتاب دا انتصاب بھی انہیں اجائے سجنہ دے نا کیتا ہے جنہ ہتھوں انہ نو دکھ لب دے رہے نی جڑی کند دے اولے بے کے قدی قدی سا لینہ ساں جڑی کند دے اولے بے کے قدی قدی سا لینہ ساں میرا لون لون سارن والا اس سے کند دا سایا ہے پانچوی سابیڈنگ ہماری ہوگی رشتیاں دی بے اختیاری رعوف شیخ نو سجنہ بیلیاں یارہ ساکان تے رشتہ دارہ ہتھوں دکھ ہی لب دے رہے تے او رشتہ دارہ دی بے اتباری دا شکار ہوگے منگی بیکھو اپنے شہر دے کس بوہے نو اپنے قتل دا دوش دے آن اپنے شہر دے کس بوہے نو اپنے قتل دا دوش دے آن ساکان دے بلناتے تالے یارہ دے ہتھ رتے نی چھٹی سا بیٹنگ ہے استحصال رعوف شیخ نو جس سمیں شائری کی تی او قدران دی ٹوٹ بھج دا ویلا سی تے انہ نے جدوں اپنے آل دوالے لوکان تے سماجی معاشرتی قدران دا استحصال وکھیا تے انہ دا دل کرلا اٹھیا تے او کی کہندے نی ویلے دی بے درد ہوا نے چکلے بھار زمیران دے ویلے دی بے درد ہوا نے چکلے بھار زمیران دے چیک پہ کلمہ دے خنجر بن گئے سپ لکیران دے ساتھویں سا بیٹنگ ہے مقدر تے شکوا رعوف شیخ نو جارہ تے رشتیاں دی بے پروائی دے نال نال مقدر تے بھی شکوا ہے تے او ہونی نو قصوروار ٹھہران دے نی تے کہندے نی مرضی دا مختیار ہویا ہے ویلے دا محتاج رعوف مرضی دا مختیار ہویا ہے ویلے دا محتاج رعوف ہونی دے بے حس حتھاں ویچ وگا نے انسان دیاں مرضی دا مختیار ہویا ہے ویلے دا محتاج رعوف ہونی دے بے حس حتھاں ویچ وگا نے انسان دیاں آٹھویں چھا بیڈنگ اس تنقیدی جائزے کے اندر ہماری ہوگی مجموعی دکھ رعوف شیخ اوراں صرف اپنے دکھنوں محسوس نہیں کیتا سگو او زمانے دے دکھنوں بھی محسوس کردے نہیں تو اس مجموعی دکھنوں بھی اپنا دکھ آکھ دے نہیں ایک بھی چہرہ کھنڈیا ہویا بھرے جہان چدستہ نہیں سارے انج اداس نی جی میں سارے بازی ہر گئے نہیں کیا چھ شیرہ ایک بھی چہرہ کھنڈیا ہویا بھرے جہان چدستہ نہیں سارے انج اداس نی جی میں سارے بازی ہر گئے نہیں نمی سابیٹنگ ہماری ہوگی بیان دی سادگی رمضان دے نال نال روف شیخ ہو رہ دی شائری بھی کدھرے کدھرے بیان دی چوکھی سادگی بھی نظری آن دی ہے او کہندے نے ایسراں سکیاں سجناں ساکاں روف نو دھوکے دیتے نہیں اپنے پنڈے دے انگ بھی ہون اس نو اوبڑ لگ دے نہیں ایسراں سکیاں سجناں ساکاں روف نو دھوکے دیتے نہیں اپنے پنڈے دے انگ بھی ہون اس نو اوبڑ لگ دے نہیں دسویں اور آخری سابیٹنگ اس تنقیدی جائزے میں ہماری ہوگی روف شیخ ہو رہاں یہ سابیٹنگ ہوگی کہاوتاں روف شیخ ہو رہاں اپنے شہرہ میں کہاوتاں ہوئی ورد کے شائری دے سپن یعنی حسن ویچ اضافہ کیتا ہے نہیں تے اوہو بڑھ دے رہیاں جو کچھ ایس ویچ بوندے رہے یعنی جو ہم بوتے رہے ہیں وہ ہی ہم کرتے رہے ہیں تو یہ کہاوت ہے کہ اس کا استعمال ہے انہوں نے شائری میں کیا یہ ایک مثل ہے ایک مثال ہے تو نہیں تے اوہ ہی بڑھ دے رہیاں جو کچھ ایس ویچ بوندے رہے اور دوسری مثال ہے کہ کنک دے نال تے گنوی کنک دے نال تے روزی اتھے گنوی رعوف جی پسدہ اے کنک دے نال تے روزی اتھے گنوی رعوف جی پسدہ اے یہ ہماری تنقیدی جائزہ ہو گیا روف شیخ کی شائری کا اور اس کی کوئسٹن کی تیسری اور آخری مین ہیڈنگ ہم دیں گے اخیر لی گل یعنی کنکلوجن رعوف شیخ اوراں پنجابی غزل ویچ اپنا نام پیدا کیتا تے انہاں دی شائری حقیقت پسندی تے مبنی ہے رعوف شیخ اوراں نو اپنی حجاتی ویچ اپنے والوں ڈاڑے پھٹ لبدے رہے تے ایسے کر کے انہاں دی شائری ویچ بھی رشتہ داراں تے یاراں بیلیاں ہوتے گلے شکوے لبدے نہیں رعوف شیخ اوراں دی شائری ساڑی سماجی قدران دی ٹوٹ بھج دار رونا ہے اس ٹوٹ بھج نے رعوف شیخ اوراں نو ساری دنیا تے سارے رشتیاں تو الگ کر دیتا ہے تے او اکلاپے دا شکار ہو چکے نہیں امید ہے دوستو یہ لیکچر آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اور مجھے پورے یقین ہے کہ یہ نوٹس تیار کرنے کے بعد رعوف شیخ کی شائری کا جو چپٹر ہے وہ آپ کا بہت اچھے سے تیار ہو جائے گا آپ بک سے بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں آپ جتنا اچھے طریقے سے تیار کریں بہتر ہوگا لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو بڑا ایک کمپریینسیف طریقے سے کوسٹن کو ڈیزائن کریں تاکہ آپ کو دوبارہ سے الگ سے بک سے تیار نہ کرنا پڑے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو آپ ضرور تیار کریں امید ہے آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ